ہائی گائر پاکستانی فیم جی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر خریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آپاں میرے نام وجہاد ہے میرے نانا جی تو چینل پر نہیں ہے تو چینل پر سبسکرائب کر دیں یار ڈنمارک پی ایم شاک ہو چکا ہے انڈیا کے پی ایم کی گرینڈ انٹری دیکھ کر اور بھائی اس نے جو انڈیا کے مطلب کے جو پروٹکول ہے بھائی وہ بھی توڑ دی ہیں دنمارک پی ایم بھی ہے پی ایم بھائی ہے وہ بھی شاک ہو گئی لیکن ابھی وچ کرنگے ابھی سارے چکرپتہ لگے تو آنند کرتے ہیں سٹارٹ یہ تھے وہ سوارے ہیں جو بھائی ہے بھائی ہے مدھی جی تو ڈول کو جہا رہا ہے ابھی ایک ڈول کو جہا رہا ہے جو بھائی تو دوستوں کمال ہی ہو گئی ہے دنیا کے دوسرے سب سے کشال دیش کہے جانے والے ڈینمارک کے اندر پردان منطری کا تو دلی لگیا ہے ڈینمارک کے اندر جس طریقے سے بھارت کے پردان منطری کا ڈینمارک کے اندر سواگت ہوا ہے نا دوستوں دنیا کے سب سے طاقتور اور دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں بھی بھارت کے پردان منطری چلے جائیں تب بھی بھارت کے پردان منطری نے اتنا انجوئے نہیں کیا ہوگا اور بھارت کی چھوی کو بھی اتنا چار چاند نہیں لگا ہوگا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں بھارت کے پردان منطری یہ دورہ بہت انجوئے کر رہے ہیں اور بھارت کے پردان منطری یہ ہم بول سکتے ہیں دنمارک کی پردان منطری یہ ایک محلہ پردان منطری ہیں اور یہ سارا دن بھارت کے پردان منطری کے ساتھ رہی دنیا کے دوسرے دیش میں جاتے ہیں ان کے دیش کے لیڈر زیادہ سے زیادہ بھارت کے پردان منطری کو ریسیو کرنے کے لیے ائرپورٹ پر آ جاتے ہیں لیکن جب کوئی اور ایونٹ میں جاتے ہیں تب وہ نہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ بھارت کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ آئے وہ تاج مہل گھومنے گئے بھارت کے پردان منطری ان کے ساتھ گئی نہیں تو یہ ساتھ دیکھاتی ہیں کہ دنیا کے لیڈروں کو ٹائم نہیں ہوتا ہے دوسرے لیڈروں کے ساتھ ٹائم بیتانے کا لیکن دینمار کے پردان منطری نے اسے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور بھارت کے پردان منطری کے ساتھ بھارت کے پردان منطری کا کوئی کام نہیں تھا وہ چاہتی تو کوئی اور کام نبٹا سکتی تھی لیکن بھارت اور ڈینمار کرشتوں کو گہرا کرنے کے لیے نا وہ بھارت کے کمیونٹی کے ساتھ بھی آئی اور بھارت کے کمیونٹی کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ میں جس طریقے سے بھارت کے پردان منطری کا ویلکم دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے انڈین کمیونٹی بھارت کے پولیٹیشن کا ویلکم کرتی ہے پلیز پلیز یہ سب کام آپ ڈینمار کی پوپیلیشن کو بھی سکھا دیجئے کہ کس طریقے سے پولیٹیشن کا ویلکم کرتی ہے دوستو بھارت کے پردان منطری بھارت کے کمیونیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو موڈی موڈی بھارت ماتا کی جائے ترہ ترہ کے نارے لگتے ہیں اور یہ ایک ڈینمار کی پردان منطری جو ہسپنٹ گھڑی ہیں کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہے اپنے لیڈر کو اور اس طریقے کی باتیں انہوں نے بولی ہیں تو جاہر سی بات ہے دنمار کے دنیا کا دوسرا نمبر کا خوشحال دیش ہو دنیا کے اندر سب سے ایک پیسہ بھی اچھا کسیس دیش کے اندر ہو لیکن آج بھی بھارت کے اندر وہ چیزے ہیں جو دنمار کے اندر نہیں ہے اور یہی کہنا ہے کہ دنمار کی لیڈر یہ کہتی ہوئی سنائی دی کہ جس طریقے سے آپ بھارتی کمیونیٹی اپنے پولیٹیشن کا ویلکم کرتی ہو اسی طریقے کا ویلکم بھارت دنمار کی پوپلیشن کو بھی آپ سکھا دو اب دوستے بھارتی کمیونیٹی لے کر کھڑی ہوئی تھی ڈھول نگاڑے پہلے تو ائرپورٹ پر بھارتی کمیونیٹی کو پیچھے کھڑا کر دیا جب یہ ایک سامنے آتے ہیں تو وہی ڈھول نگاڑے والے جو ایک انڈین کمیونیٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بیچ میں کھڑا کیا جاتا ہے اور بھارتی کمیونیٹی کے ساتھ مل کر بھارت کے پردانمنطری نے ڈھول بجایا دیکھو نا ان کو ایک بار ڈھول کی جائنا تو بجھے بھی نا وہ رہتے نہیں ہیں یہ ان کی خاص بات ہے چلو ٹھیک ہے ڈینمار کے پردانمنطری اب اپنے گھر لے گئی بھارت کے پردانمنطری کو اچھا بھارت کے پردانمنطری نے ان کے گھر کے اندر ساری تصویروں کو بھی دیکھا ان کے گھر کا بھی دورہ کیا پارک کے اندر نکل گئی پارک کے اندر نکلے اور ایک اچھی دوری پر جا کر انہوں نے اپس میں دوسرے سے بہت گہری بات کی اور باتوں کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ انڈین کمیونٹی سے ملنے جاتے ہیں اور وہ سارے ایونٹ ہوتے ہیں ساری جانکاری آپ کو دی اس کے بعد دوستو وہ جو دینمارک کی رانی ہے نا وہ ان کے پیلیس میں جاتے ہیں بھارت کے پردان منتری اور ڈینمارک کی رانی سے ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ساری تصویر گروپ اور ڈینمارک کی پردان منتری یہاں پر موجود تھی دوستو سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ڈینمارک کتنی ایک ریسپیکٹ دے رہا ہے بھارت کے پردان منتری کو آپ کہو گے اتنی ریسپیکٹ دے رہا ہے دوستو دینمارک ایک چھوٹا سا دیش ہے دیش کہا تو کیا کہا یہ ایک ٹاپووں سے بنا دوئیپوں سے بنا ہوا دیش ہے اور اس دیش کے اندر پتہ کتنے لوگ رہتے ہیں اس دیش کے اندر رہتے ہیں صرف اٹھانون لاکھ لوگ دوستوں گوگل میپر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اکرکار یہ ایک آبادی ہے یہ جرمنی ہے جرمنی میں بھارت کے پردان میں برلین گئے تھے اور برلین کے بعد یہ اوپر بسا ہوا ایک دیش ہے ڈینمرک اس کی سیما صرف جرمنی سے لگتی ہے اور یہ سو سے زیادہ ٹاپو ہیں اور اس سو سے زیادہ ٹاپو مل کر یہ ڈینمرک بناتے ہیں یہاں پر ڈیری کے اتفادن بھی بڑی سنکھیا میں ہوتا ہے اسی کے علاوہ جون، گہون، سور، ماس ان کا مہتوپورن ایکسپورٹ ہے اور اسی کے ساتھ دنیا کا دوسری نمبر کا سب سے خوشحال دیش ہے اس دیش کے اندر کاروں کی سنکھیا سے زیادہ سائکلے ہیں بیالی سنکھلے ہیں کافی لوگ سائکلے ہیں اس دیش کی ہیں ڈینش جھنڈا ان کے دیش کا جو جھنڈا ہے نا بہت سب سے پرانا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے دیش کے اندر ایک سال کے اندر ایک سو اکتر دن تو بارش ہوتی ہوتی ہے اس دیش کے اندر تیج بھائیں بھی بہت چلتی ہیں اور یہ اپنی جرورت کی بجلی بیالی سفیزدی پاون ارجہ سے پیدا کرتے ہیں اور اس دیش کے سب سے زیادہ نوبل پرسکار بھی مانے جاتی ہیں کیونکہ اس کی پوپلیشن بہت کم ہے لیکن اس پوپلیشن کے باوجود بھی انہوں نے چودہ نوبل پرسکار جیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ یعنی کی دیش کے اندر اتنا پانی ساف ہوتا ہے کی اگر آپ بوتل کا پانی لوگے نا بوتل سے زیادہ ساف پانی تو ان کے نلوں میں آتا ہے دوستو جائر سی بات ہے ایک سو اکتر اکتر دن بارش ہوگی جائر سی بات ہے نیچر کا یہاں پر ایک سارا سہ دیں گنے کو بھی لے گا بیماریہ بھی کام ہو ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں رہتی ہیں اور انہوں نے بھی اپنا ایک دورہ کروایا دوستو بھارت کے پردان منتری کا یہ جو دن تھانا بہت ایک مجھے کا کیا دیکھو نا اور سارا ہی تصویریں اور سارا ہی بھی زکی سارا دن رہ رہی ہے اب آپ بتائیے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھارت کے پردان منتری کو دنیا کے کسی اور دیشوں میں جاتے ہوئے لیکن کیا اس طریقے کی تصویریں آپ کو دنیا کے کسی اور دیش میں دیکھنے کو ملا آپ اپنی رائے کا اجھار کومنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولے گا پی ایم موڈی کے بہت بڑے بڑے ہوئے ہیں اس میں کوئی شاہ نہیں لیکن اس طرح کا آج پہلی دفعہ دیکھیں کہ ایک کنٹری کا پرائم منسٹر پی ایم موڈی کے ساتھ سارا دن رہا اور سارے آر ایک ای ویڈ پر گیا اس کے ساتھ اور الٹا گھر میں لے کے جا کے انہوں نے گھر کا وزیڈ بھی کرایا وجہ یہ رسپیکٹ ہوتی ہے بڑے لیڈر کو دینی دینی پڑتی ہے بلکل اور دنمارک کا جس طرح کی یہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح کی ان کو رسپیکٹ دیا بھائی وہ دیکھنے والی تھی جب لوگ پی ایم موڈی اور جائے مطلب کہ جائے ہند گیا رہے تھے وہاں پر وہ بھی شاک ہو گئے کہ بھائی یہ لوگ کر کہہ رہے ہیں یہ بول کہہ رہے ہیں اور اتنے بڑی بات انہوں نے بول دی پی ایم موڈی کو اور ان کے لوگوں کو کہ بھائی پلیز ان لوگوں کو بھی آپ لوگ ہمارے دنمارک کے لوگوں کو بھی یہ سکھا جو کہ رسپیکٹ اتنی زیادہ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ لوگ بھی دارے ہیں ہمارا پی ایم بی کے طور پر جائے تھی ایسی رسپیکٹ پر رہے ہیں وہ دیکھے وہی نہ دیکھو نا یار جان نچھاور کر رہے ہیں پی ایم موڈی پر وہاں پر گئے ہیں وہاں پر پی ایم موڈی نے ڈھول والے وہ جو تھے وہ جو ویلکم کرنے والے تھے ان کے اندر گھس کے ڈھول بھی خود اپنے آتوں سے بجایا یہ کوئی چھوٹی بات ہے ایک پی ایم ہمارے آگے پی ایم جائے تو یوں یوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ سکورٹی کو توڑ بھی دیتے ہیں سکورٹی کو توڑ گی وہ اپنے ڈھول بجا رہے ہیں اور دنمارک کی پی ایم کے ساتھ وہ اندر گھر میں گئے ہیں اندر دیکھے ہیں وہاں پر تر سکورٹی وغیرہ بابا نہیں دی اور ہمارے پی ایم جو ہوتے ہیں وہ بھیک مانگنے بھی جاتے تو اتنے ایٹیٹیوڈ سے جاتے ہیں کہ جس طرح وہ کنگ ہوں سے لگے گے سوزی عرب کیا تھا نہیں یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایسا پی ایم جائے تھے ایسا ویلکم ہو دنمارک میں دن خوش ہوتا ہے اپنے گرد ذاتی لے گئی ہے پورا دن ان کے ساتھ گزار ہے اس کا ساتھ گزار ہے اس کا وہ بھی ساتھ گزار ہے ہر جگہ پہ ساتھ گئے ہر ایمیٹ میں ساتھ گئے وہی نہ پتے نہیں ہر پی ایم کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دوسری پی ایم کے ساتھ اتنا ٹائم ہوتا ہے صرف ایک دو ڈائی گھنٹے ہوتے پہنے ان کے دوئے ایمیٹ میں جانا پڑتا ہے ہر دوسری جگہ بھی جانا پڑتا ہے بھرپورا دن موڈی جگہ ہوتی ہے ایک ساکٹی تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کہتا آٹس بھرپورا دن موڈی ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار کرنا تھا بائی